حشام بن عروہ نے وحب بن قیسان سے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک موہی میں روانہ کیا اس وقت ہم تین سو تھے ہم نے اپنا اپنا زادیرہ اپنے کندوں پر اٹھایا ہوا تھا اور آخر میں سب کا زادیرہ ملا کر ایک بورے کے برابر ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک امام مالک بن انس نے ابو نوعیم وحب بن قیسان سے روایت کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو کا ایک لشکر بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر بنایا ان کا زادیرہ ختم ہونے کو آیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب کے زادیرہ کو زادیرہ والے ایک تھیلے میں جمع کیا اور ہم کو زندہ رہنے کی خوراک دیتے تھے یہاں تک کہ آخر میں روزانہ ایک خجور ملتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار دو ولید بن قصیر نے کہا میں نے وحب بن قیسان کو کہتے ہوئے سنا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی جانب ایک لشکر روانہ فرمایا میں بھی اس لشکر میں تھا جس طرح عمر بن دینار اور ابو زبیر کے حدیث ہے البتہ وحب بن قیسان کی روایت میں ہے کہ لشکر نے اٹھارہ دن تک اس بڑی مچھلی کا گوش کھایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار دین عبید اللہ بن مقسم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض جوہینہ کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا اور ایک شخص کو اس کا امیر بنایا اور اس کے بعد ان سب کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار امام مالک بن انس نے ابن شہاب سے انہوں نے محمد بن علی ابن حنفیہ کے دو بیٹوں عبداللہ اور حسن سے ان دونوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متا کرنے اور پالتو گتوں کا گوش کھانے سے منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سفیان، عبداللہ، یونس اور معمر سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور یونس کی حدیث میں ہے اور پالتو گتوں کا گوش کھانے سے منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھے حضرت ابو صالبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گتوں کا گوش حرام کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتھ عبداللہ نے کہا مجھے نافع اور سالم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گتوں کا گوش کھانے سے منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ ابن جریج اور امام مالک نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدے کا گوش کھانے سے منع فرما دیا حالانکہ لوگوں کو بھوک کے سبب اس کی سخت ضرورت تھی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو علی بن مسحر نے شیبانی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عوفا رضی اللہ عنہ سے پالتو گدوں کے گوش کے متعلق دریافت کیا انہوں نے کہا خیبر کے دن ہم بھوک کا شکار تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ہمیں ان لوگوں یعنی یہودیوں کے گدے شہر سے باہر نکلتے ہوئے مل گئے ہم نے ان کو زبا کر لیا ہماری ہانڈیاں ان کے پکتے ہوئے گوش سے اول رہی تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے یہ اعلان کیا ہانڈیاں اُلٹ تو اور گدوں کے گوش میں سے کوئی چیز نہ کھاؤ میں نے پوچھا آپ نے ان کو کیسا حرام کیا تھا یعنی قطعی یا غیر قطعی انہوں نے کہا اس حوالے سے ہماری آپس میں بات جت ہوتی تھی تو ہم باہم یہی کہتے تھے کہ آپ نے ان کو قطعی طور پر حرام کیا اور اس وجہ سے انہیں ہمیشہ کے لئے حرام کیا تھا کہ ان کے پانچ حصے نہیں کیے گئے تھے یعنی خمس الگ نہیں کیا گیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار دس عبدالواحد بن سیاد نے کہا ہمیں سلیمانی شیبانی نے حدیث بیان کی عبدالواحد بن سیاد نے کہا ہمیں سلیمان شیبانی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عبیعوفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے جنگ خیبر کی راتوں میں ہم بھوک کا شکار ہو گئے جب خیبر کی جنگ کا دن آیا تو ہم پالتو گتوں پر ٹوٹ پڑے جب ہماری ہانڈیاں ان کے گوش سے اُبلنے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے یہ اعلان کر دیا کہ ہانڈیاں اُلڑتو پالتو گدوں کے گوش میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ اس وقت بعض لوگوں یعنی صحابہ نے کہا کہ ان سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ ان کا خمس نہیں نکالا گیا اور بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قطعی طور پر منع کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار کیارہ عدی بن ثابت نے کہا میں نے حضرت بارہ اور حضرت عبداللہ بن عبیعوفہ رضی اللہ عنہ سے سنا دونوں کہتے تھے کہ ہم نے گدے پکڑے ان کو پکانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے اعلان کر دیا کہ ان ہانڈیوں کو اُلڑتو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار بارہ ابو اسحاق نے کہا حضرت بارہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خیبر کے دن ہم نے گدے پکڑ لئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے اعلان کر دیا کہ ہانڈیوں کو اُلڑتو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تیرہ ثابت بن عبیعہ نے کہا میں نے حضرت بارہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں پالتو گدوں کے گوش کھانے سے منع کر دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چودہ جریر نے آسم سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پالتو گدوں کا گوش پھینک دیں کچھا ہو یا پکا ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمیں ان کو کھانے کی اجازت نہیں دی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پندرہ حفظ بن غیاس نے آسم سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سولہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا مجھے پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پالتو گدوں کا گوش کھانے سے اس بنا پر منع فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بوجھ اٹھانے کا ذریعہ ختم ہو جائے یا آپ نے ویسے ہی جنگ خیبر کے دن پالتو گدوں کے گوش کو حرام قرار دیا یعنی ایسی کسی خاص مناسبت کے بغیر جب دیکھا کہ لوگ اسے کھانا چاہتے ہیں تو اس کے حرمت کا اعلان کرا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ستران حاتم بن اسماعیل نے یزید بن ابی عبید سے انہوں نے سالمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے دن نکلے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے خیبر فتح کر دیا جس دن فتح ہوئی اس کی شام کو لوگوں نے بہت آگ جلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسی آگ جل رہی ہے تم کس چیز پر کیا پکانے کے لئے آگ جل آ رہے ہو لوگوں نے کہا گوش پر آپ نے پوچھا کون سے گوش پر لوگوں نے کہا پالتو گدوں کے گوش پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہانڈیاں اُلٹ دو اور ان کو توڑ دو ایک شخص نے ارز کی اگر آپ اجازت دیں تو ہم ہانڈیاں اُنڈیل دیں اور انہیں دھو لیں آپ نے فرمایا یا اس طرح کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھارہ حمد بن مسعدہ صفوان بن عیسیٰ اور ابو آسم نبیل سب نے یزید بن ابی عبید سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار انیس ایوب نے محمد بن سرین سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کر لیا تو ہم نے بستی سے باہر نکلنے والے گدھے پکڑ لیے اور ان کا گوش پکانے لگے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ اعلان کر دیا سنو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ان گدھوں کا گوش پکانے یعنی کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ یہ نجس ہیں اور شیطان کا عمل ہے پھر ہانڈیوں کو گوش سمیت اُلٹ دیا گیا جبکہ وہ اس کے ساتھ اُبل رہی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار بیس حشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا جس دن خیبر کی جنگ ہوئی ایک آنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول گدھے کھالیے گئے پھر ایک دوسرا شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول گدھے ختم کر دئے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم کو پالتو گدھوں کا گوش کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ پلید ہیں یا فرمایا ناپاک ہیں کہا پھر ہانڈیاں اس سب کچھ سمیت جو ان میں تھا اُلٹ دی گئیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اکیس محمد بن علی نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جنگ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوش کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کا گوش کھانے کی اجازت عطا کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پائیس محمد بن بکر نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی کہا مجھے ابو زبین نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے خیبر کے زمانے میں ہم نے جنگلی گھتوں یعنی گورخر یعنی زیبرا اور گھوڑوں کا گوش کھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پالتو گدھے کے گوش سے منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تئیس ابن وحب اور ابو آسم نے ابن جریج سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چوبیس عبداللہ بن نمیر حفظ بن غیاس اور وقیعن حشام سے انہوں نے اپنی اہلیہ فاطمہ سے انہوں نے اپنی دادی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم نے ایک گھوڑا زبا کیا اور اسے پکا کر کھایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پچیس ابو معاویہ اور ابو عسامہ دونوں نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چوبیس عبداللہ بن دینار سے روایت ہے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سانڈے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس کو کھاتا ہوں نہ حرام کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ستائیس لئیس نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سانڈہ کھانے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا نہ میں اس کو کھاتا ہوں نہ حرام کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھائیس عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں عبیداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سانڈہ کھانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں اس کو کھاتا ہوں نہ حرام کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھائیس یحییٰ نے عبداللہ سے اسی سنت سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تیز عیوب مالک بن مغول ابن جرائج موسیٰ بن اقبا اور اسامہ سب نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سانڈہ کے بارے میں نافے سے روایت کردہ لائز کی حدیث کے ہممانہ روایت پیان کی البتہ عیوب کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سانڈہ پکا کر لائیا گیا تو آپ نے اسے کھایا نہ حرام قرار دیا اسامہ کی حدیث میں کہا ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اکتیس عبید اللہ کے والد معاس نے کہا ہمیں شعبہ نے توبہ امبری سے حدیث بیان کی انہوں نے شعبی سے سنا انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے کوئی صحابہ اے کرام رضوان اللہ انہوں مجمعین تھے ان میں حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اتنے میں سانڈے کا گوشت لائے گیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ نے یہ آواز دی کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ بلا شبہ حلال ہے لیکن یہ میرے کھانے میں شامل نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پتیس محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے توبہ امبری سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا شعبی نے مجھ سے کہا تم حسن بسری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ مرسل حدیث دیکھی یعنی سنی اور لکھی ہوئی دیکھی اور اس کے مرسل ہونے پر غور کیا میں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ڈیڑھ یا دو سال تک اٹھتا بیٹھتا رہا لیکن میں نے انہیں اس حدیث کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور حدیث روایت کرتے ہوئے نہیں سنا انہوں نے اس طرح کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رسوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بہت سے لوگ موجود تھے ان میں سعید رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے معاذ کی حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین تیز امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے ابو امامہ بن سحل بن حنیف سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہما سے روایت کی کہ میں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اتنے میں ایک بھناوا سانڈہ ڈالائے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کا قصد کیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جو عورتیں تھیں ان میں سے کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جیس کھانے لگے ہیں وہ آپ کو بتا دو یہ سنتے ہی آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرام ہے آپ نے فرمایا نہیں لیکن یہ جانور میری قوم کی سرزمین میں نہیں ہوتا اس لیے میں خود کو اس سے کراہت کرتے ہوئے پاتا ہوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر میں نے اس کو اپنے طرف کھینچا اور کھا لیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چونتیز یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے ابو امامہ بن سحل بن حنیف انساری سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے انہیں خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رسول اللہ کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گئے وہ ان یعنی حضرت خالد اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خالہ تھی ان کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھونا ہوا سانڈا دیکھا جو ان کی بہن حفیدہ بن تحارس رضی اللہ عنہ نجد سے لائی تھی انہوں نے وہ سانڈہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا ایسا کم ہوتا کہ آپ کسی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے یہاں تک کہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جاتا اور آپ کے سامنے اس کا نام لیا جاتا اس روز آپ نے سانڈے کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو وہاں موجود خواتین میں سے ایک خاتون نے کہا رسول اللہ کو بتاؤ کہ آپ لوگوں نے انہیں کیا پیش کیا ہے یہ سانڈہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر کر لیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سانڈہ حرام ہے آپ نے فرمایا نہیں لیکن یہ میری قوم کے علاقے میں نہیں ہوتا میں خود کو اس سے کراہت کرتے ہوئے پاتا ہوں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں نے اس کو اپنی طرف کھینجا اور کھا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے لیکن آپ نے مجھے منع نہیں فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پینتیس صالح بن کیسان نے ابن شہاب سے انہوں نے ابو عمابہ بن سحل سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے ان سے بیان کیا کہ انہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت محمونہ بن دہارس رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے وہ ان کے خالہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سانڈے کا گوش پیش کیا گیا اسے ام خفید بن تہارس رضی اللہ عنہ نجد سے لائی تھی یبن جعفر کے ایک شخص کے نکاح میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی چیز تناول نہ فرماتے تھے جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ کیا ہے پھر انہوں نے یونس کی حدیث کی طرح بیان کیا اور حدیث کے آخر میں اضافہ کیا اور انہیں یعنی یزید بن عصم نے بھی حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث سنائی انہوں نے ان یعنی محمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں پر ورش پائی یعنی ان کی والدہ برزہ بنت حارس ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھتیس معمر نے زہری سے انہوں نے ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو بھنے ہوئے سانڈے پیش کیے گئے جب ہم سب حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں موجود تھے ان سب کی حدیث کے معنی انہوں نے یعنی معمر نے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ یزید بن عصم کی حدیث کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سیندیس ابن منقدر سے روایت ہے کہ ابو امامہ بن سہل نے انہیں بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سانڈے کا گوشت لائے گیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے پھر زہری کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ارتیس سعید بن چوبیر نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری خالد ام حفید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی پنیر اور سانڈے ہدیہ کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی اور پنیر میں سے تناول فرمایا اور سانڈے کو قراہت محسوس کرتے ہوئے چھوڑ دیا یہ سانڈہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پر کھایا گیا اگر یہ حرام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پر نہ کھایا جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ارتیس شیبانی نے یزید بن عصم سے روایت کی کہا مدینہ ملورہ میں ایک دلہ نے ہماری دعوت کی اور ہمیں تیرہ عدد پھنے ہوئے سانڈے پیش کی کوئی اس کو کھانے والا تھا کوئی نہ کھانے والا دوسری دن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے ملا اور میں نے ان کو یہ بات بتائی ان کے اردگید موجود لوگوں نے بہت سی باتیں کی حتیٰ کہ کسی نے یہ بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اسے نہ کھاتا ہوں نہ روکتا ہوں نہ اسے حرام کرتا ہوں اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا تم لوگوں نے جو کہا ناروہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا وہ حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا تھا یعنی حلت و حرمت کے حکم کو واضح کرنے والا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تم سمجھ رہے ہو غیر واضح بات نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تشریف فرما تھے اور آپ کے قریب فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ایک اور خاتون بھی موجود تھی تو ان کے سامنے دسترخان لائے گیا جس پر گوشت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے کا ارادہ کیا تو حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یہ سانڈے کا گوشت ہے آپ نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا یہ ایسا گوشت ہے جو میں نے کبھی نہیں کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کھاؤ سو اس گوش میں سے فضل خالد بن ولید اور اس خاتون نے کھایا حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو صرف اس کھانے میں سے کھاؤں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چالیس ابو زبیر نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سانڈھا لائے گیا آپ نے اسے کھانے سے انکار کیا اور فرمایا میں نہیں جانتا شاید یہ سانڈھا بھی ان قوموں میں سے ہو جن میں مسخ ہوا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اکتالیس ابو زبیر نے کہا میں نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سانڈھے کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا اسے مت کھاؤ اور اس سے اظہار کراہت کیا اور بیان کیا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام نہیں کیا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی بہتوں کو نفع پہنچاتا ہے یہ عام چرباؤں کی غزہ ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا اگر یہ میرے پاس ہوتا تمہیں سکھا لیتا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار بے آلیس دعود نے ابو نظرہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک شخص نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سانڈوں سے بھری ہوئی سرزمین میں رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں یا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فتوہ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتایا گیا کہ بنو اسرائیل کی ایک امت یعنی بڑی جماعت مس کر کے رینگنے والے جانور میں تبدیل کر دی گئی تھی اس کے بعد آپ نے نہ اجازت دی اور نہ منع فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر بعد کا اہد آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ عز و جل اس کے ذریعے سے ایک سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے یہ عام جرواہوں کے غزہ ہے اگر یہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے کھاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نامرغوب محسوس کیا تھا یعنی اسے حرام قرار نہیں دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تنتالیس ابو عقیل دورقی نے کہا ہمیں ابو نظرہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میں سانڈو سے بھرے ہوئے ایک نشیبی علاقے میں رہتا ہوں اور میرے گھر والوں کی عام غزہ یہی ہے آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا ہم نے اسے کہا دوبارہ عرض کرو اس نے دوبارہ عرض کی مگر آپ نے تین بار دورانے پر بھی کوئی جواب نہ دیا پھر تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی اور فرمایا اے عرابی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کسی گروہ پر لانت کی یا غضب فرمایا اور ان کو زمین پر چلنے والے جانوروں کی شکل میں مس کر دیا مجھے علم نہیں شاید یہ انہیں جانوروں میں سے ہو یعنی جن کی شکل میں ان لوگوں کو مس کیا گیا تھا اس لئے نہ اس کو کھاتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چوالیس ابو عوالہ نے ابو یعفور سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ نحو سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقضابات میں شامل ہوئے جن کے دوران میں ہم ٹڈیاں کھاتے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پنتالیس ابو بکر بن ابی شعیبہ اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر سب نے ابن عویعینہ سے انہوں نے ابو یعفور سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی ابو بکر نے اپنی روایت میں سات جنگیں کہا اسحاق نے چھے اور ابن عمر نے چھے یا سات کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھالیس شعبہ نے ابو یعفور سے یہ حدیث اسی سنت سے روایت کی اور انہوں نے سات غزوات کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سنتالیس محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حشام بن زید سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم جا رہے تھے کہ مقام مرر زہران میں ایک خرگوش دیکھا تو اس کا پیچھا کیا پہلے لوگ اس پر دوڑے لیکن تھک گئے پھر میں دوڑا تو میں نے پکڑ لیا اور سیدنا ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیا انہوں نے اس کو زبا کیا اور اس کا پوٹ اور دونوں رانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں میں لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے لیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھالیس یحییٰ بن یحییٰ اور خالد بن حارس دونوں نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی یحییٰ کی حدیث میں اس کا پچھلا حصہ یا اس کی دونوں رانوں کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار انچاس معازم بری نے کہا ہمیں قحمس نے ابن بورائدہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو کنکر سے کسی چیز کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا تو کہا کنکر سے نشانہ مت بناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرماتے تھے یا کہا کنکر مارنے سے منع فرماتے تھے کیونکہ اس کے ذریعے سے نہ کوئی شکار مارا جا سکتا ہے نہ دشمن کو پیچھے دھکیلا جا سکتا ہے یہ صرف دان توڑتا ہے یا آنکھ پھوڑتا ہے اس کے بعد انہوں نے اس شخص کو پھر کنکر مارتے دیکھا تو اس سے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرماتے تھے یا کہا آپ اس سے منع فرماتے تھے پھر میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کنکر مار رہے ہو میں اتنا اتنا عرصہ تم سے ایک جملہ تک نہ کہوں گا یعنی بات تک نہ کروں گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پچاس عثمان بن عمر نے کہا ہمیں قحمس نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اکاون محمد بن جعفر اور عبد الرحمن بن مہادی نے کہا ہمیں شعبہ نے قطادہ سے انہوں نے عقبہ بن صحبان سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر مارنے سے منع فرمایا ابن جعفر نے اپنی روایت میں یہ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا یہ نہ دشمن کو حلاق کرتا ہے نہ شکار مارتا ہے بس دان توڑتا ہے اور آنکھ پھوڑتا ہے اور ابن مہادی نے اپنی روایت میں کہا یہ کنکر یعنی روڑا دشمن کو حلاق نہیں کرتا انہوں نے آنکھ پھوڑنے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار باون اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے انہوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی قریبی شخص نے کنکر سے نشانہ لگایا انہوں نے اس کو منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر کے ساتھ نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کسی جانور کو شکار کرتا ہے نہ دشمن کو حلاق کرتا ہے البتہ یہ دان توڑتا ہے اور آنکھ پھوڑتا ہے سعید نے کہا اوشش نے دوبارہ یہی کیا تو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تم کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور تم پھر کنکر مار رہے ہو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ترے پن سقفی نے ایوب سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چوبن اسماعیل بن قلعیہ نے خالد حضہ سے انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے ابو آشاز سے اور انہوں نے حضرت شداد بن عوس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی انہوں نے کہا دو باتیں ہیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس لئے جب تم قصاد یا حد میں کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب زبا کرو تو اچھے طریقے سے زبا کرو تم میں سے ایک شخص جو زبا کرنا چاہتا ہے وہ اپنی چھوری کی دھار کو تیز کر لے اور زبا کیے جانے والے جانور کو عزیز سے بچائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پچپن خوشائم عبدالوہاب سقفی شعبہ سفیان اور منصور سب نے خالد حضہ سے ابن علیہ کی سنت سے اور اس کے حدیث کے ہمبانہ حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھپن محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے حشام بن سید بن انص بن مالک سے سنا انہوں نے کہا میں اپنے دادا انص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوک کے ہاں آیا وہاں کچھ لوگ تھے انہوں نے ایک مرغی کو بان کر حدف بنایا ہوا تھا اور اس پر تیر اندازی کی مشک کر رہے تھے حضرت انص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو باندھ کر مارا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ستاون یہیہ بن سعید عبد الرحمن بن مہادی خالد بن حارث اور ابو عسامہ سب نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھاون عبیداللہ کے والد معاظم بری نے کہا ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت انصاری سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن چوبیر سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی روح والی چیز کو نشانہ بازی کا حدف مت بناو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار انسٹھ محمد بن جعفر اور عبد الرحمن بن مہادی نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساٹھ ابو عوانہ نے ابو بشر سے انہوں نے سعید بن چوبیر سے روایت کی کہا ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند لوگوں کے قریب سے گزر ہوا جو ایک مرغی کو سامنے باندھ کر اس پر تیر اندازی کر رہے تھے جب انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو صرف چھوڑ کر منتشر ہو گئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کام کس کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لانت کی ہے جو ایسا کام کرے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اکسٹھ حشائم نے کہا ہمیں ابو بشر نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہا ایک بار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارش کے چند جوانوں کے قریب سے گزرے جو ایک پرندے کو باندھ کر اس پر تیر اندازی کی مشک کر رہے تھے اور انہوں نے پرندے والے سے ہر چوکنے والے نشانے کے عباس کچھ دینے کا تیہ کیا ہوا تھا جب انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو منتشر ہو گئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کام کس کا ہے جو شخص اس طرح کرے اللہ کی اس پر لعنت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے جو کسی زیرو کو تختہ مشک بنائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار باسٹھ یہیہ بن سعید محمد بن بکیر اور حجار بن محمد نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں میں سے کسی بھی چیز کو باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ترے سٹھ ابو خیسمہ زہر بن معاویہ نے اسود بن قیس سے حدیث بیان کی کہا مجھے حضرت جندہ بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الازحامن آئی آپ نے نماز پڑھی اور آپ اس نماز کے بعد خطبہ یعنی دعا وغیرہ سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ آپ نے قربانی کے جانوروں کا گوش دیکھا جو نماز پڑھے جانے سے پہلے زبا کر دیے گئے تھے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھنے سے یا فرمایا ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے اپنا قربانی کا جانور زبا کر لیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانٹ ہزار چونسٹھ ابو احبث صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ بن قید سے انہوں نے حضرت جنتب بن صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الازحامن شریک ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ بھی نہ کیا تھا سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بکری دیکھی کہ وہ نماز سے پہلے زبا کی جا چکی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قربانی نمازعی سے پہلے کر لی تو اس قربانی کی جگہ دوسری قربانی کرے اور جس نے قربانی نہیں کی تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ قربانی زبا کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر پانٹ ہزار پینسٹھ ابو عوانہ اور ابن عویعینہ نے اسود بن قید سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا اللہ کے نام پر زبا کرے جس طرح ابو عویعینہ کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانٹ ہزار چھے سٹھ عبید اللہ کے والد معاس نے کہا ہمیں شعبہ نے اسود بن قید سے حدیث بیان کی انہوں نے جندب بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید العزاق کے دن دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر خود بادیا اور فرمایا جس نے نماز پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی کا جانور زبا کر دیا تھا وہ اس کی جگہ دوسرا زبا کرے اور جس نے زبا نہیں کیا وہ اللہ کے نام کے ساتھ زبا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سرسٹھ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ اسے کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھ سٹھ وہ طرف نے آمیر شعبی سے انہوں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میرے مامو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے پہلے قربانی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گوش کی ایک عام بکری ہے قربانی کی نہیں انہوں یعنی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول میرے پاس بکری کا ایک چھے ماہ کا بچہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی قربانی کر دو اور یہ تمہارے سوا کسی اور کے لئے جائز نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز سے پہلے زبا کیا اس نے اپنے کھانے کے لئے زبا کیا ہے اور جس نے نماز کے بعد زبا کیا تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار انہتر خوشائم نے دعوت سے انہوں نے عامر شعبی سے انہوں نے حضرت بارہ بن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ان کے مامو حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبا کرنے سے پہلے قربانی کا جانور زبا کر دیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے جس میں گوش سے دل بھر جاتا ہے اور اس کی چاہت باقی نہیں رہتی اور میں نے اپنے بچوں ہمسائیوں اور گھر والوں کو کھلانے کے لئے قربانی کا جانور جلدی زبا کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور جانور زبا کرو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک سالہ دودھ پیتی کھیری بکری ہے وہ گوش والی دو بکریوں سے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری بہترین قربانی ہے یعنی تم اسی کی قربانی کر لو اور تمہارے بعد کسی کی طرف سے بھی ایک سالہ بکری کی قربانی کافی نہیں ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ستر ابن ابی عدی نے دعوت سے انہوں نے عامر شعبی سے اور انہوں نے حضرت پارہ بن عازف رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کوئی شخص بھی نماز سے پہلے ہر کس قربانی کا جانور زبانہ کرے تو میرے ماموں نے کہا اللہ کے رسول یہ ایسا دن ہے جس میں گوش سے دل بھر جاتا ہے پھر حشیم کی حدیث کے مانن بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اکتر فیراز نے عامر سے انہوں نے حضرت پارہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف مو کرے اور ہمارے قربانی کرے وہ نماز پڑھنے سے پہلے زبانہ کرے میرے ماموں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے ایک بیٹے کی طرف سے قربانی کر چکا ہوں آپ نے فرمایا یہ وہ صفیحہ ہے جسے تم نے اپنے گھر والوں کو کھلانے کیلئے جلد زبا کر لیا انہوں نے کہا میرے پاس ایک بکری ہے جو بکریوں سے بہتر ہے آپ نے فرمایا تم اسے قربانی کر دو وہ بہترین قربانی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار بہتر محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے زبیت یامی سے حدیث پیانت کی انہوں نے حضرت بارہ بن عازف رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن ہم جس کام سے آغاز کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے پھر لوٹیں گے اور قربانی کریں گے جس نے ایسا کیا اس نے ہمارا طریقہ پا لیا اور جس نے پہلے زبا کر لیا تو وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو پیش گیا ہے وہ کسی طرح بھی قربانی نہیں ہے حضرت ابو بردہ بن دینا رضی اللہ عنہ اس سے پہلے زبا کر چکے تھے انہوں نے کہا میرے پاس بکری کا ایک سالہ بچہ ہے جو دو دانتی بکری دو دانتا بکرے سے بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو زبا کر لو اور تمہارے بعد یہ کسی کی طرف سے کافی نہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تہہتر عبید اللہ کے والد معاز نے کہا ہمیں شعبہ نے زبیت سے حدیث بیان کی انہوں نے شعبی سے سنا انہوں نے حضرت بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تہہتر منصور نے شعبی سے انہوں نے حضرت بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن کے بعد ہمیں خطبہ دیا پھر ان سب کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پچھتر آسم احوال نے شعبی سے روایت کی کہا مجھے حضرت بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانے کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کوئی شخص نماز پڑھنے سے پہلے قربانی نہ کرے ایک شخص نے کہا میرے پاس ایک سالہ دودھ پینے والی کھیری بکری ہے جو گوش والی دو بکریوں سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے قربانی کر دو تمہارے بعد ایک سالہ بکری کسی کے لئے کافی نہ ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھتر محمد بن جریر نے کہا ہمیں شعبہ نے سلامہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو جوہیفہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے نماز سے پہلے قربانی کا جانور زبا کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں دوسری قربانی کرو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک سالہ بکری ہے شعبہ نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا اور وہ دو دانتی بکری سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کی جگہ زبا کر لو لیکن یہ تمہارے بات کسی کے لئے کافی نہ ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ستتر وہب بن جریر اور ابو آمیر اقدی نے کہا شعبہ نے ہمیں اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یہ دو دانتی بکری سے بہتر ہے کے بارے میں کسی شک کا اظہار نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھتر اسماعیل بن ابراہیم ابن قلیہ نے ایوب سے انہوں نے محمد بن سیرین سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی دن فرمایا جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ پھر اسے کرے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا اللہ کے رسول یہ ایسا دن ہے کہ اس میں گوش کی خواہش ہوتی ہے اس نے اپنے ہمسائیوں کی ضرورت مندی کا بھی ذکر کیا ایسا لگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کی ہو اس نے مزید کہا اور میرے پاس ایک سالہ بکری ہے وہ مجھے گوش والی دو بکریوں سے زیادہ پسند ہے کیا میں اسے زبا کر دوں کہا آپ نے اسے اس کی اجازت دے دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا آپ کی دی ہوئی رخصت اس شخص کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ہے یا نہیں پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈوں کا رخ کیا اور ان کو زبا فرمایا لوگ کھڑے ہو کر بکریوں کے ایک چھوٹے سے ریوڑ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو آپس میں تقسیم کر لیا یا کہا اس کے حصے کر لئے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اناسی حمد بن زید نے کہا ہمیں ایو اور حشام نے محمد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا پھر آپ نے حکم دیا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانے کی ہے وہ دوبارہ کرے اس کے بعد ابن علیہ کی حدیث کے معنین بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایسی حاتم بن بردان نے کہا ہمیں ایوب نے محمد بن سرین سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانے کے دن خطبہ دیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کی بو محسوس ہوئی تو آپ نے ان کو زباہ کرنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے زباہ کیا ہے وہ دوبارہ قربانی کرے پھر حاتم نے ان دونوں یعنی ابن علیہ اور حمد بن زید کی حدیث کے معنین بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اکاسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مسننہ یعنی دو دانتہ جانور کے قربانی کرو ہاں اگر تم کو دشوار ہو تو ایک سالہ دنبہ یا مینڈھا زباہ کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار بیاسی ابو سبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن مدینہ میں نماز پڑھائی کچھ لوگوں نے جلد دیکھی اور قربانی کر لی ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر لی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس نے آپ کے نماز اور خطبے سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی کر لی وہ ایک اور قربانی کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی شخص قربانی نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تراسی قطیبہ بن سعید اور محمد بن الرمح نے لائس سے انہوں نے یزید بن ابی حبیب سے انہوں نے ابو خیر سے انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بکریاں عطا کی کہ وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں قربانی کے لئے تقسیم کر دیں آخر میں بکری کا ایک سالہ بچہ رہ گیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس کے قربانی تم کر لو قطیبہ نے اصحابی ہی کے بجائے علا صحابت ہی یعنی آپ کے صحابہ میں تقسیم کر دیں کے الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چوراسی حشام دستوائی نے یہیہ بن عبی قصیر سے انہوں نے باعجہ جہنی سے انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان قربانی کے کچھ جانور بانٹے تو مجھے ایک سالہ بھیڑ یا بکری ملی میں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے حصے میں ایک سالہ بھیڑ یا بکری آئی ہے آپ نے فرمایا اسی کی قربانی کر دو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پچاسی معافی بن سلام نے کہا مجھے یحیٰ بن عبی قصیر نے حدیث بیان کی کہا مجھے باعجہ بن عبداللہ نے بتایا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں قربانی کے جانور تقسیم کی اسی سابقہ حدیث کے ہم مانا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھاسی ابو عوادہ نے قطادہ سے انہوں نے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفید رنگ کے بڑے سینگوں والے مینٹوں کے قربانی دی آپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے زبا کیا بسم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی آپ نے قربانی کے وقت انہیں لٹا کر ان کے رخصار پر اپنا قدم مبارک رکھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ستاسی وقع نے شعبہ سے انہوں نے قطادہ سے انہوں نے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوبصورت سفید رنگ کے بڑے سینگوں والے مینٹوں کے قربانی دی کہا میں نے دیکھا کہ آپ انہیں اپنے ہاتھوں سے زبا کر رہے تھے اور میں نے دیکھا آپ نے ان کے رخصار پر قدم مبارک رکھا ہوا تھا اور کہا آپ نے اللہ کا نام لیا یعنی بسم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھاسی خالد بن حارس نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا مجھے قطادہ نے بتایا کہا میں نے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی اس پچھلی حدیث کے مانند شعبہ نے کہا میں نے قطادہ سے پوچھا کہ آپ نے خود حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نباسی سعید نے قطادہ سے انہوں نے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے مانند روایت کی مگر انہوں نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ واللہ اکبر کہہ رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نبے عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والا مینڈھا لانے کا حکم دیا جو سیاہی میں جلتا ہو سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو یعنی پاؤں پیٹھ اور آنکھیں سیاہوں پھر ایک ایسا مینڈھا قربانی کے لئے لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ چھوڑی لاؤ پھر فرمایا کہ اس کو پتھر سے تیز کر لو میں نے تیز کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی لی مینڈھے کو پکڑا اس کو لٹایا پھر زبا کرتے وقت فرمایا کہ بسم اللہ اے اللہ محمد کی طرف سے اور محمد کی آل کی طرف سے اور محمد کی عمد کی طرف سے اس کو قبول کر پھر اس کے قربانی کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اکانوے یہیہ بن سعید نے سفیان بن سعید سے روایت کی کہا مجھے میرے والد یعنی سعید بن مسروق نے اباہیہ بن رفاعہ بن رافعہ بن خدیج سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت رافعہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کل دشمن سے لڑنے والے ہیں اور ہمارے پاس چھوڑیا نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کر یا ہشیاری کر جو خون بہا دے اور اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھا لے سوائے دانت اور ناخن کے اور میں تجھ سے کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دانت ہڈی ہے اور ناخن ہبشیوں کی چھوڑیاں ہیں راوی نے کہا کہ ہمیں مال غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملی پھر ان میں سے ایک اونٹ بگڑ گیا ایک شخص نے اس کو تیر سے مارا تو وہ ٹھہر گیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں میں بھی بات بگڑ جاتے ہیں اور بھاگ نکلتے ہیں جیسے جنگلے جانور بھاگتے ہیں پھر جب کوئی جانور ایسا ہو جائے تو اس کے ساتھ یہی کرو یعنی دور سے تیر سے نشانہ کرو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار بانوے وقیع نے کہا ہمیں صفیان بن سعید بن مسروق نے اپنے والی سے حدیث سنائی انہوں نے عبایہ بن رفع بن رافع بن خدیج سے انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہا ہم تہامہ کے مقام ذو الحلیفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راتے تو ہمیں غنیمت میں بکریاں اور اونٹ حاصل ہوئے تو لوگوں نے جلد بازے کی اور ان سے کوئی جانوروں کو زبا کیا اور ان کا گوش کھاٹا اور ہنڈیاں چڑھا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان ہنڈیوں کو اُلڑ دیا گیا پھر آپ نے سب کے حصے تقسیم کرنے کے لئے دس پکریوں کو ایک اونٹ کے مساوی قرار دیا اس کے بعد یہیہ بن سعید کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ترانمے اسماعیل بن مسلم اور عمر بن سعید نے سعید بن مسروغ سے انہوں نے ابایا بن رفعہ من رفعہ بن خدیج سے انہوں نے اپنے دادا حضرت رفعہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم نے عرض کی اللہ کے رسول کل ہم دشمن کا سامنا کریں گے اور ہمارے پاس چھوڑیا نہیں ہیں کیا ہم بانس کے چھل کے یعنی تیزدار کھٹی سے زبا کر سکتے ہیں اور سارے واقع سمیت حدیث بیان کی اور کہا ایک اونٹ ہم سے بدک کر بھاگ نکلا تو ہم نے اس پر تیر چرائے یہاں تک کہ اس کو گرہ لیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چورانوے زائدہ نے سعید بن مسروق سے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث آخر تک پوری بیان کی اور اس میں کہا ہم نے عرض کی ہمارے پاس چھوڑیاں نہیں ہیں تو کیا ہم بانسوں کی کھچیوں سے جانورزبہ کر لیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پچانوے شعبہ نے سعید بن مسروق سے انہوں نے ابایہ بن رفاعہ بن رافعے سے انہوں نے حضرت رافعے بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہم نے عرض کی اللہ کے رسول کل ہم دشمن سے مقابلہ کرنے والے ہیں اور ہمارے پاس چھوڑیاں نہیں ہیں پھر حدیث بیان کی البتہ اس میں یہ نہیں کہا لوگوں نے جلد بازی کی اور ان کے گوش سے ہانڈیاں اوبالنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا تو انہیں الڑتیا گیا اور انہوں نے باقی سارا قصہ بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھانوے سفیان نے کہا ہمیں زہری نے ابو عبید سے روایت کی کہا میں عید کے موقع پر حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا انہوں نے خدبے سے پہلے نماز پڑھائی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ ہم تین دن گزر جانے کے بعد اپنے قربانیوں کا گوشت کھائیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ستانوے یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے ابن ازہر کے مولا ابو عبید نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید پڑھی کہا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے سے پہلے ہمیں نماز پڑھائی پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو تین راتوں سے زیادہ اپنے قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے اس لئے تین راتوں کے بعد یہ گوشت نہ کھاؤ ان تین دنوں میں کھا کر اور تقسیم کر کے ختم کر دو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھانوے ابن شہاب کے بھتیجے صالح اور معمر سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ننانوے لئیس نے نافرے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کیا آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے قربانی کے گوشت میں سے تین دن کے بعد کچھ نہ کھائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو